ہم اپنی مٹی جو ہیں وہ خود پلیت کر رہے ہیں انہوں نے ایران کے طرح بہترین اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہے کہ دو ہزار سولہ میں نرندر مودی نے وزیٹ کیا ہوا تھا چاہ بہار ایران میں ایران میں وزیٹ کرنے کے بعد دو ہزار سترہ میں پچاسی ملین ڈالرز انویسٹ کی ہے چاہ بہار ملیشیا جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے وہ بول رہا ہے کہ بہت شکریہ بھارت آپ لوگ ہمارے اصل بھائی ہو کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں ایک لاکھ سترہ زار ٹن چاول کے دیا ہے یعنی جو ان کو چاول دینا وہ سسا دینا ہے اب ہمارے ملک میں ایک چیز ہمارے ملک کی پروڈیکٹ ہے وہ ہمیں ہی سسا نہیں ملتی 39 بلین ڈالر کا انفرسٹرکچر پیکجز پراجیکٹس تھے اس کے بارے میں رپورٹ انہوں نے مانگ لیا ہے ہاؤزنگ سکیم کے بارے میں رپورٹ آفورڈیبل ہاؤزنگ سکیم مورن تھی افغانستان کی مثال افغانستان میں ہم نے افغانستان نے خود چالیس سال جنگ لڑی ہے ہم ایک ترڈ ورلڈ کنٹری ہے ہم نے ہیومن ڈیویلپمنٹ کو چوڑ کر ہم نے انویسمنٹ کس چیز میں کی ملٹری میں ہم نے انویسمنٹ کی ہے صرف اس لیے کہ ادھر ایک طالبان کی حکومت آ جائے گی ہمیں فائدہ دے گی بھائی میرے ساتھ کام کرتے رہے ہندو وہ ہم لوگوں سے اچھے ہیں بائی گارڈ یو بلیو ہم لوگوں سے اچھے ہیں دوبائی کے اندر شیل کمپنیاں بنائیں ٹریڈنگ کمپنیاں بنائیں پھر کس طریقے سے چائنا سے وہ پیسے لے کے ملینز جاتا رہا ہے کس طریقے سے وہ تین سو ساٹھ پراپٹیاں اس نے لندن میں رہی دی ہیں اور اس کا ساتھ جو فرنٹ میں تھا اس کا نام نائن ہنڈریڈ کلومیٹرز کا وہ ریلوے ٹریک بھی بچھا رہا ہے انڈیا ایران کی اندر اب انویسمنٹ دیکھیں کہ انڈین پوائنٹ و ویو دیکھیں انڈین مائنسیٹ دیکھیں اور ہمارا مائنسیٹ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ان کے ساتھ آپ قطع تعلقی کر کے بیٹھ جائیں ان کے ساتھ دشمنی آپ نبھا رہے ہیں ابھی اتلیٹس کی بات کر رہے ہیں ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ہمارے ملک کی عزت کیا رہنی ہے لائک ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے اور ہمارے جو حکمران جائے جو ہمارے اوپر نگران ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں اتنی اچھی اپرچونیٹی ہیں دیں کہ ہم اس ملک سے باہر جائیں ہم شروع میں امریکی غلام بن گے تو یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی ملک ہم پہ اعتماد نہیں ڈیڑھ رہے ہیں تو بھولتا ہی تھنکی ان کو یہ میرا لینڈ سے پڑے آنکھوں میں ڈاکٹر کو تھنکی بولتے ہیں بلکل بولتا ہوں آپ تو نیچے سے اوپر ہی نہیں آئے نا آپ تو نیچے ہی آپ تو آپ 1947 سے ریورس گیر میں ہے آپ نے ڈرائیونگ میں تو ڈالا ہی نہیں گاڑی اب تو ریورس گیر میں جا رہے ہیں مسلسل ایک ملک ہے اس نے جام بھی جانا ہے نا تو اس نے کہنا جی مدد مدد کار دو مدد کار دو مدد کار دو ایک ملک ہے اس کی اپنی باتی جو ہے وہ ڈیڑھ عرب ہے ہاں انڈیا لاتنی بات ہے میں ملیشیاں ہوں میری پوڈیکٹ بنتی ہیں وہ انڈیا میں بھکتی ہیں ٹھیک ڈبائی کے اندر شیل کمپنیاں بنائیں ٹریڈنگ کمپنیاں بنائیں پھر کس طریقے سے چائنا سے وہ پیسے لے کے ملینز جاتا رہا ہے کس طریقے سے وہ تین سو ساٹھ پراپٹیاں اس نے لندر میں لے دی ہیں اور اس کا ساتھ جو فرنٹ میں تھا اس کا نام ریپن محمود تھا وہ بڑی 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 زبردہ سال جزیرا نے وہ ڈاکومینٹری بنائی ہے لیکن کرپشن کے موہ کے اوپر تماشا ہے جو کہ ہمارے وہاں ڈیاں دیکھیں میں کل پرسو انچیما صاحب شاید آپ بھی اسی پروگرم میں بیٹھے تھے جب بھی ہم اس وقت پاکستان کی کرپشن کی بات کرتے ہیں پاکستان کی پور ڈیموکریٹک انسٹیبیلٹی کی بات کرتے ہیں لوگ کے اندرے ہیں کہتے ہیں جی امریکہ چیز بھی تھی سیاست میں ہی ہے اور فلانے ساملیج بھی چنڈاں پہ آہ رہی ہیں فلانے جب مکے باجرے ہیں آہ ٹھیک ہے میں اپنے پوری دنیا کی اوپر حکومت کی ہے بادشاہ بہت عرصہ آپ 77 ساتر سالوں میں چوبیس دفعہ بینکرپٹ نہیں ہوا امریکہ امریکہ کے حالات اب خراب ہو رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہی کبھی نہیں ہوئے کل آپ کے ایک میڈم ایمیسڈر نے چیلنج کر دیا تھا نا ایک تو میں خیر بڑا دلیری کے سامنے عمد سمجھتا ہوں اس خاتون کی عمد ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سیدھا ہی امریکہ کے ساتھ کمپیر کر دی ہے باہ بڑی بات بڑی بات رہی ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شہربہ چیما صاحب لیکن چلے اس میں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ چیما صاحب یہاں پہ بھی corruption نہیں نہیں آ رہی ہے اس میں یہاں پہ کوئی شک نہیں ہے خراب ہوئے لیکن انہوں نے عروض دیکھا ہے انہوں نے پہلے دیکھ کے نیچے سے اوپر ہی نہیں آئے نا آپ تو نیچے ہی آپ تو آپ 1947 سے ریورس گیر میں ہے آپ نے ڈرائیونگ میں تو ڈالا ہی نہیں یہ گاڑی کو اب تو ریورس گیر میں ہی جا رہے ہیں مسلسل مسلسل اور جو ریورس میں جا رہے ہیں ان کے لیے یہ مادل ہے سہفور زمان چول دی جو میں آخری فکرہ اس پر بولنا چاہوں گا چیما صاحب جس نے میری چھاتی بھاڑ کر آیا چھاتی بھاڑ چیما صاحب آخر میں اس آخری جو اس کا portion تھا اس پروگرام کا ایک تو وہ اس نے چیما صاحب تین تین ہزار پاؤنڈ کا شوز لے کر پہنٹا تھا لندن سے چھے چھے ہزار ڈالر کا سوٹ لے کے پہنٹا رہا ہے کنالی کے اور سارے رویلز رائز رویلز رائز اس کی گاڑی تھی چیما صاحب اس میں لندن اور پھر کس ٹیکنیکل طریقے سے وہ کرپشن کرتا رہا ہے کہ لون لے لے کے تھوڑے پیسے لے لیکن چیما صاحب اس میں آخر میں جب حسینہ واجد وہاں سے فلائی کر کے بھاگی ہے اور سارا کچھ ہوئے تو اس کی آخری فون کال بھی ریکارڈ کی گئی سیفور ریمان صاحب سے بنگالی میں ان کا دوست پوچھتا کہ آپ کہاں ہیں تو وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیف ہوں جو ہے وہاں سے نکل چکو آسنا ہے پھر کہتا ہے میں کہتا ہے میں بھانگلہ دیش میں ایک سیف پلیس بھائی دا گریس آف اللہ ساتھ سو ملین ایک پوکھے مولکدہ لے گیا لٹھ کے بھائی دا گریس آف اللہ جس طرح آج کل میرا مرشد جو ہے اس کو سارے پہلے مجھرے بھی کرانے میں نے آپ کو ویڈیو جانت بیجی دی پیٹی آئی کے جلسوں میں نیچے میرے پختون پر آنالی چرس بھی پار رہے ہیں انسان اٹھے کڑیاں بھی ناچ رہی ہیں مرشد کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اسلام کو سمجھ رہے کی نہیں کوشش کی لیکن جہاد کرو بار کرو چیما صاحب میں سمجھتا ہوں میں نے کل آپ سے زکر کیا تھا فضل ریمان صاحب گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں کہتے ہیں ملک میں انٹرس فری بینکنگ کی جائے تو کرپشن فری کیوں نہیں کی جائے ملک کرپشن فری کیوں نہیں کرتے چیما صاحب اس سیفر رمان چودری صاحب کے بارے میں میں نے جو ویڈیو دیکھی ہے آج اگر میں کہتا ہوں میں منت کرنا چاہتا ہوں آپ لندن دوبائی ٹورانٹو امریکہ کی فلائٹیں ان کے اوپر سکروٹنگ شروع کر دیں نمی پرسن کرپشن آپ کی ختم آپ آج آپ کے جو بجلی پروڈیوز کرنے والے ہیں اور شگر ملوں کے اوپر کرائیڈ ڈون کر لیں نائنٹی پرسن کرپشن کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے ہر جیز اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پتا نہیں کیوں جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں بھارت کے خاجہ آصف کی بات ایک سرف سے سن کے دوسرے سے نکال دیں وزیر اعظم کے بڑا قریب ہے وہ ہو سکتا ہے مطلب وہ ہو سکتا ہے مطلب وزیر اعظم کی آلت سن لیں آپ فیضل الرحمن صاحب کی پارٹی کا ایک سینیٹر ہے اس نے کہا ہے کہ اس دن شام کے وقت جس دن یہ صبح ووٹ پڑنا تھا وزیر اعظم صاحب ملنا چاہتے تھے فیضل الرحمن صاحب سے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیں جن کا پاس صرف تیرہ سیٹے ہیں یہ وزیر اعظم کی آلت ہے چیمہ صاحب در حقیقت جب پاکستان سے پاکستانی ہی نہیں ملنا چاہتے جب پاکستان کے ساتھ پاکستانی ہی کوپریشن نہیں کرنا چاہتے تو انڈیا کیوں پریشان ہے میری زمین زبار کیوں پریشان ہم تو سیلف ڈسٹرکٹر سیلف ڈسٹرکٹر بورڈ میں we are not threat to anybody we are threat to پاکستان جب پاکستان